موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن لفاتر لکل الصلاة على خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علی رمضان ٹرنسمیشن میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع امراض گردہ ہے کہ روزدار یا روزہ رکھنے کے لیے امراض گردہ کے مریض کیا احتیاطیں کریں امراض گردہ کی کئی اقسام ہیں اور اس میں جو تکلیف تیچیز ہوتی ہے وہ گردے کی پتھری ہوتی ہے اسی طریقے سے نیفرائٹس یعنی گردے کا ورم بھی ہوتا ہے بعض دفعہ ٹیومر یا رسولی وغیرہ جو ہے وہ گردے موجاتی وہ بھی ایک تکلیف تیعمل ہوتا ہے لیکن ہم بات کریں گے گردے کے ورم اور گردے کی پتھری کے لیے کہ جو پتھری کے مریض ہیں وہ کیا کریں تو اس میں جو بیسک اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو گردہ ہے اس کو اگر آپ صبح کے وقت ایسی چیزیں آپ سہر کے وقت لے لیں تو اس گردے کو نریشمنٹ ملتی ہے اور اس سے بہتری آتی ہے سب سے پہلے چیز یہ کہ جو گردے کے مریض ہیں وہ صبح سہری میں جو میں چیزیں بتا رہا ہوں اس کا استعمال کریں تو وہ بڑے آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں اس میں پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ آب جو لینے یعنی کہ جو کا پانی آپ نے بنانا ہے اس میں پچاس گرام آپ کو جو لینے یہ کو ٹی وی اور جب پانی بوائلنگ پوزیشن پہ آتا ہے تو آپ جو کو اس میں ڈال دیجئے تو یہ سفید پانی ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں آپ شہد بھی ایٹ کر دیں تو یہ ماہ الاصل جو ہے جو ہو جائے گا کہ آپ نے اس میں شہد بھی ڈال دیا اور یہ پانی کم از کم ایک کلاس صبح سہری میں آپ سہر شروع کرنے سے پہلے آپ یہ پانی پی لیا کیجئے اور اس کے بعد جو آپ نے غزائیں کھانی ہے وہ آپ لینے تو اس سے انشاءاللہ تعالی پورا دن آپ کو قوت اور طاقت رہے گی دوسری چیز کہ ابھی رمضان شریف میں میں نے یہی دیکھا کہ اب تک خربوزہ جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے تو اسے تھوڑا مشکل سے ملتا ہے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ کمی کی طرف آ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ خربوزہ جو ہے وہ خربوز آپ استعمال کریں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت امدہ رہے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو گردے کے ورم کے پیشنٹ ہیں گردے کی پتھری کے پیشنٹ ہیں وہ جن کے گردے کمزور ہو گئے ہیں یا ویک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پتھری کی وجہ سے کہ پتھری تو نکل جاتی ہے لیکن گردے جو ہے وہ عموماً کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے خربوزہ بڑے امدہ چیز ہے کہ ایک خربوز آپ لینے تقریباً آدھا کلو کے قریب اور اس کو چھل کے سمیت جو ہے باریک باریک پیش کر لیں اندر کے بیج ہٹا دیجئے اور اس کے بعد چھل کے سمیت اس کے باریک پیش کر لیجئے اور اس میں پانی اور برف ٹال کے اس کو گرینٹ کر دیجئے یہ اگر آپ ایک گلاس کے قریب یا دو گلاس جو بھی بنتے ہیں یہ آپ ایک خربوزے کا جو ہے وہ شیک صبح کے وقت اگر آپ پییں گے تو یہ آپ کی نیریشمنٹ کے لیے بہت امدہ ہے یہ تو گردے کے مریضوں کے لیے ہو گیا کہ وہ ضرور نہیں اسی طریقے سے عام لوگ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو پورا دن آپ کو نیریشمنٹ رہے پیاس کم لگے تو اس میں الائچی کا اضافہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا چھلکہ اتار کے خربوزہ لے لیجئے اور خربوز کے اندر جو ہے وہ دو الائچی جو ہے ایک گلاس کے اندر اگر دو گلاس ہیں تو چار الائچی لے لیجئے تو ان کو آپ شیک کر لیجئے اور اس کے بعد صبح کے وقت آپ یہ پی جئے اس سے بہت فرق پڑے گا یعنی کہ بعض دفعاتوں میں نے یہ تک دیکھا کہ یہ اگر دو گلاس خربوز پی لیتا ہے تو وہ پورا دن اس کو اوٹ کے کوہان کی طرح جو ہے وہ خربوز کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ اندر جو ہے وہ موجود رہتے ہیں اور وہ آپ کو نیریشمنٹ دیتے ہیں آپ کے گردے کے ورم سے بچاتے ہیں آپ کو پورا دن گردے کی جو پتھری کا جو معاملات ہے اس میں مدد کرتے ہیں تو یہ چیز بہت امدہ اسی طریقے سے کلتھی کی دال جو ہے وہ بہت امدہ چیز ہے کہ تقریباً پندرہ گرام یعنی کہ دو ٹیبل اسپون کے قریب آپ کلتھی کی دال لے لیجئے اور اسے جو ہلکا سا کوٹ کے ایک گلاس پانی میں رات کو ہی ڈال دیجئے اور اس کے بعد صبح جو ہے اس کو چھان کے اور وہ پانی بھی اگر آپ سہر میں پینگے تو بہت ایک گلاس سہر میں پی لیجئے ایک گلاس جو ہے وہ رات کو پی لیجئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کلتھی کی دال کا بھی خاصہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کے گردے کی حفاظت کرتی ہے گردے کے اندر جو پتھری ان کو نکالنے میں مدد کرتی ہے اور جن لوگوں کو گردے میں عموماً درد رہتا ہے تو درد کے لیے بھٹا کے بال بہت امدہ ہیں کہ بھٹے کے بال میں عموماً پروگراموں میں ہی بتاتا ہوں کہ بھٹے کے بال جو ہے بہت امدہ ہوتے ہیں اس کو آپ جو ہے کلتھی کی دال کے ساتھ پانی میں پکا کے اور اس کا پانی پینگے تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ہے درد وغارہ میں بہتری آئی گے اور آپ کی پتری بہتر طریقے سے نکل جائے گی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا موضوع کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اپنے مذبان حکیم سید عبدالباسد کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ